موسیقی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے وطن عزیز کے بھائیو اور بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عید کے اس متبرق اور مقدس موقع پر میں اس شعر سے ابتدا کرنا چاہوں گا خوشی ہو عید کی کیوں کر کے سوگوار ہوں میں جب ہر طرف سے سوگ ہی سوگ ہو جب ہر طرف سے پریشانیاں اور پریشانیاں ہوں جہاں ہر طرف سے بیماریوں نے آن گیرا ہو ساری قوم کو ساری ملت کو ساری انسانیت کو تو ایسے میں عید کیا منائی ہماری قوم اور کس طرح منائی لیکن بہرحال زندگی کا سفر تو جاری رکھنا پڑتا ہے اس لئے میں پوری قوم کو اپنی طرف سے اور اپنی ادارے جمعہ کشمری تیم ٹرسٹ کی طرف سے عید کی مبارک بات پیش کرتا ہوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس موقع پر اس بات کو خوشی طورہ اپنی ذہن میں رکھیں کہ آج کی عید ہماری وہی عید ہوگی جب ہم اپنے آس پڑوس میں ان بے شمار لوگوں کی خبرگیری کریں جن کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے کوئی ذراعہ نہیں ہے یا جن کے گھروں میں کوڑ کی وجہ سے اس عبائی بیماری کے وجہ سے ہلاکتیں ہوئی ہیں بیماریاں ہوئی ہیں اور یہ واضح جب بات ہے کہ آج کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہے کوئی گھرانہ ایسا نہیں ہے جہاں کوئی بیمار ہے جہاں کوئی کوئی اس مسئبت سے جوج رہا ہے اور یہ حالت ہم آج ہی نہیں دیکھ رہے ہیں یہ پچھلے ایک سال سے خاص طور اور ہماری دوسری سیاسی پریشانیوں کی وجہ سے ہم دو سال سے یہ مسئبت جھیل رہے ہیں یہ اللہ کا ہم پر آزمائشوں کا دور چل رہا ہے جن میں سے ہم گزر رہے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں اپنے عرد گرد کا جائزہ لیں اور ہمارا خدا ہم سے ناراض ہو گیا ہے اس کو منانے کی کوشش کریں ہر وہ چیز کریں جس سے ہمارا خدا ہم سے خوش ہو اور ہمیں ان مسئبتوں سے چھٹکارہ ملے جہاں تک جمہ کشمی ریتیم ٹرسٹ کے ان دو سالوں میں کار کردگی کا تعلق ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ جمہ کشمی ریتیم ٹرسٹ انیس سو بہتر سے مرہم ٹاگ زینگیری رحمت اللہ علیہ کا قائم کردہ ادارہ ہے اور ہم ان پچھلے پچاس سال سے زمین پر قائم و دائم ہیں رواں اور دواں ہیں ہم قوم و ملت کی خدمت کرتے رہے ہیں اور خاص طور ان پشڑے طبقوں کی جن میں بیوائی ہیں یا یتیم ہیں یا مستحق لوگ ہیں بلا تمیز مذہب و ملت اور بلا تمیز رنگ و نیسل علاقہ ہم سب کی خدمت کرتے رہے ہیں ہمارے اسی کے قریب یونٹس ہیں اور ہر جگہ پر پھیلے ہوئے ہیں تمام عزلہ میں ہمارے یونٹس ہیں اور یونٹس ہمارے اپنی اپنی جگہ پر وہی کام کر رہے ہیں جو ہم مرکز میں بیٹھ کر یہاں مرکزی سطح پر جو کام کر رہے ہیں جن میں ہم ایک تو یتیم کھانے چلا رہے ہیں ہمارے اس وقت تیرہ یتیم کھانے ہیں جن میں قریب پانچ سو پچاس یتیم بچے اور بچیاں زیرے کفالت ہیں زیرے تربیت ہیں جن کی تمام ضروریات جو مکشمیری ایتیم ٹرس پورا کر رہا ہے اور ہمارے لئے یہ بڑی خوشی اور مسارت کا باعث ہے کہ ہمارے ایتیم کھانوں سے آج تک بے شمار ڈاکٹر انجینئر پروفیسر علماء عدباء اور سرکاری افسر نکلے ہیں اور ہم نے قوم کو یہ توفے کے طور پر ان بچوں کو اور بچیوں کو دیا ہے تاکہ وہ قوم و ملت کی خدمت کر سکیں اس کے علاوہ ہم نے ایسے گھرانوں کی تشکیش کر رکھی ہے جو گھرانی سطح گربت سے نیچے زندگی ازار رہے ہیں ان کے گھروں میں ماہانہ طور راشن اور راشن کے ہر چیز جن کی ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ ماہانہ ہم ان کو پہنچاتے رہتے ہیں اس کے علاوہ ہم بالگیتیم بچوں کی شادی میں مدد کرتے ہیں اور آج تک ہم نے ہزاروں کی تعداد میں ان بالگیتیم بچوں کو ازدواجی تعلق میں باند دیا ہے جن کا خدا نخواستہ اگر یہ مدد نہیں ملتی تو ضرور استحصال ہو جاتا اس کے علاوہ سکول میں جو طالبات ہیں اور طلبہ ہیں ان کو تعلیم کی ساری سہولیات فرام کر رہے ہیں تاکہ ان کی تعلیم متاثر نہ ہو اور وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم ہی ایسے گھرانوں میں تبدیلی لانے کا ایک بہترین ضرورت ہے تو ہمارا فوکس ان کی تعلیم پر ہوتا ہے تو ہزاروں کی تعداد میں ہم بچوں اور بچوں کی تعلیمی ضروریات پورا کرتے ہیں ہم اس کے علاوہ جو ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں جو وبائی صورتحال ہوتی ہے یا ناغہانی مسئیبتیں آتی ہیں اس میں بھی ہم بڑھچر کر کام کرتے ہیں اور مسئیبت ضدگان کی خدمت کرتے ہیں بروقت خدمت کرتے ہیں مراسب خدمت کرتے ہیں یہ بات میں زور دے کر یہاں بتانا چاہوں گا کہ ہم نقد مدد کرنے میں یقین نہیں رکھتے ہیں کیونکہ ہمارا تجربہ پچاس سال کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جب ہم نقد امداد دیتے ہیں تو وہ ناجائز استعمال ہوتا ہے مسئیوز ہوتا ہے اس لئے ہم نے اس کا بہترین حل یہ ڈونڈ لیا ہے کہ ہم وہی چیز فرام کرتے ہیں جن کی ضرورت ہو جب سردی کا موسم ہو کبڑوں کی ضرورت ہو تو گھرم کبڑے دیتے ہیں جب راشن کی ضرورت ہو تو راشن خود خرید کر ان کو دیتے ہیں جب دوائیوں کی ضرورت ہو تو پرسکرپشن پر نسکو پر ان کو دوائی فرام کرتے ہیں جب سکول کی ضروریات ہوں تو انہی کتابی اور فیس اور وردیاں اور اس قسم کی چیزیں ان کو فرام کرتے ہیں گرزی کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہماری جو مدد ہے وہ بھرپور بھی ہو مناسب بھی ہو اور اس طریقے کی ہو جس سے ان کو حقیقی فائدہ ہو اور یہ اس کا ناجائز استعمال نہ ہو اس وعبائی بیماری میں ہم نے بڑھ چڑھ کر کام کیا الحمدللہ ہمارے تمام یونٹس کی طرف سے بھرپور کوشش کی گئی اور آج تک ہمارے جو عداد شمار ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے صرف اس ایک سال میں قریباً پچیس لاکھ روپے کے جو ہیں ان میں دوائیاں ہیں یا راشن ہیں پھڑ کٹس ہیں یا دوسری ضروریات ہیں وہ ہم نے فراہم کی ہیں اور یہ سلسلہ جاری و سارے رہے گا ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے جو دائرہ کار میں جو بھی ایسے لوگ ہیں جو بھی بیماریوں سے متاثر ہوں ان کی مدد ہو سکے جس طرح سے ممکن ہو اس طرح سے مدد ہو سکے اس کے علاوہ ہم نے ایک نیا پروگرام شروع کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری وہ بہنی اور وہ کمبے جہاں ہم راشن پہنچاتے رہتے ہیں سال بھر ہر مہینے یہ پچھلے کئی سال سے پہنچاتے رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اب ان کے لئے ہم کوئی متبادل ڈھونڈی اور ہم کوشش کریں کہ ان کو کوئی ایسی آمدنی کا ذریعہ کھڑا کر کے دیں جن سے وہ اپنے ٹانگوں پر کھڑا ہو سکے اور عزت کی زندگی گزار سکیں ہم نہیں چاہتے ہیں کہ وہ ہر مہینے ہمارے پاس آئیں اور راشن لے کر بی کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو ایک ایسی صورت ہو کہ انہیں بار بار ہمارے پاس آنا پڑے بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ عزت کی زندگی گزار سکیں اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں یہ کچھ ایسی جو سہولیات ہیں وہ ہم ان کمبو کو پہنچا رہے ہیں اس کے علاوہ ہم دوسرے بھی جو پروجیکٹ ہیں ان پر بھی کام کرتے ہیں جیسے ہم بلا سود قرضے بھی دیتے ہیں تاکہ جو لوگ خود کوئی روزگار کا یونٹ قائم کرنا چاہیں ان کو ہم انٹرسٹ فری لون دیں اور وہ اپنی زندگی ٹھیک طرح سے گزار سکیں اور ان بچوں اور بچوں کو جو عالی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ان کو کوئی سکالشپ نہیں ملتی ہے ہم ان کو وزیفے دیتے ہیں وزیفوں کے علاوہ ہم ان کو بھی انٹرسٹ فری لون دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی پڑھائی مکمل کر سکیں اس کے علاوے اور کام ہم کرتے ہیں لیکن یہ ایک مختصر سا جو ہے میں نے آپ کو تفصیل بتائی ہے جن کاموں پر ہم آج تک چلتے آ رہے ہیں جو کام کرتے آ رہے ہیں اور یہ سارا کام جو ہم کرتے ہیں یہ صرف اور صرف میں پھر کہہ رہا ہوں یہ صرف اور صرف عوامی امداد کے ملپوتے پر چلتا ہے ہمیں کسی گورنمنٹ سے کسی بیرونی ملک سے کہیں سے کوئی مدد نہیں آ رہی ہے ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ آمدن نہیں ہے صرف صدقات و زکاة ہے جو لوگ ادا کرتے ہیں خاص کر اس ماہی مبارک میں اور اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے اصحاب سروت ہیں جو سال بر ہمیں مدد کرتے رہتے ہیں اسی سے یہ کام چالو ہے اسی سے ہم یہ کام چلاتے ہیں اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمیں قوم نے آج تک کبھی مایوس نہیں کیا ہے بلکہ وہ ہماری توقعات پر ہمیشہ آگے بڑھاتے ہیں اس پروگرام کو کہ یہ سلسلہ جاری رہے ہم آج پھر ان سے گزارش کریں گے کہ ان بدلے ہوئے حالات میں جبکہ ایک طرف سے سیاسی مسئیبت ہیں اور دوسری طرف کووڈ کی بیماری نے ہمیں آن پگڑا ہے اس میں ہمارا رول اور زیادہ بڑھ گیا ہے اور ہمارے اتیہ دہندگان ہمارے مخلص اصحاب سربت لوگوں کا رول بھی بڑھ گیا ہے ہمیں اندازہ ہے کہ ہمارے کاروبار بہت حد تک متاثر ہوئے ہیں ہمارے لوگ بہت زیادہ پریشانی سے گزر رہے ہیں لیکن اسی میں خدا کی خوشنویتی حاصل کرنے کا ایک بہتنی ذریعہ یہ ہے کہ ہم اور زیادہ بڑھ چڑھ کر اس کاری خیر میں فلاحی کام میں مدد کریں اور اپنا تعاون دیں یہ بات میں ضرور کہنا چاہوں گا یہاں لوگوں کی دلچسپی کے لیے کہ ہم جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ماز خدا کی رضا مندی کے لیے کر رہے ہیں ہم کوئی تنخواہ نہیں لیتے ہیں ہم کوئی معوضہ نہیں لیتے ہیں ہم اس پیسے سے اپنا کام نہیں چلا رہے ہیں بلکہ گریبوں یتیم بیواؤ مسکنوں کا کام کر رہے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہے ہیں لہذا ہمارا ہمارا تعاون کیجئے ہمیں اپنی مدد سے نوازی تاکہ یہ ہم کام یہ کام زیادہ بہتر طریقے پر انجام دے سکیں